اگر آپ اپلیکیشن یوٹیوب اور یا ویب سائٹ پر کام کر رہے ہیں تو اکثر جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈیسیبل ہو جاتا ہے تو آج آپ کے لیے ایک ایسا حل لے کے آئے ہیں جو کہ شاید ہی پاکستان میں بہت کم لوگوں نے آپ کو بتایا اور جینئن طریقے سے بلکل لیگل طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو جاتا ہے اگر آپ اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں یا کوئی ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں یا پھر یوٹیوب آپ کا چینل جو ہے اس کا گوگل ایڈسن جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے ڈیسیبل ہو جاتا ہے ڈیسیبل ہو جاتا ہے ترمینیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ اپن کروا سکتی ہیں تو ویڈیو لاس تک دیکھئے گا کوئی بھی سٹیپ سکیپ مت کیجئے گا بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو آج میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب زور کیجئے گا اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک لازمی کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا تو چلے میں پہلے آپ کو اپنا اکاؤنٹ دکھاتا ہوں جو کہ میرا ڈیسیبل ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گوگل ایڈسن آپ کا جو میرا ہے یہاں پہ شو کر رہا ہے اکاؤنٹ ڈیسیبل ٹھیک ہے تو یہ میرا کل ہی ڈیسیبل ہوا ہے مطلب کے سترہ نومبر کو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیسیبل اکاؤنٹ ڈیسیبل اور یہاں پہ ایڈ موب کو میں نے اوپن کیا ہے تو وہاں پہ جو یہ لکھا آ رہا ہے ایڈسن ہیڈ ترمی نیٹیڈ مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ ہے اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے تو اپلیکیشن کی وجہ سے ہوا ہے انویلٹ کلکنگ کی وجہ سے ہوا ہے اگر آپ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کا بند ہو سکتا ہے تب بھی یہی میسے جاتی ہیں یوٹیوب اگر ویب سائٹ کا بند ہو تب بھی یہی میسے جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے مجھے ایک ای میل سینڈ کی ہے یہاں پہ ڈیٹ لیکھ لیں سترہ نومبر لکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے گوگل ایڈسن اکاؤنٹ ڈیسیبل تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں سیم سب کو یہی ای میل جو ہے وہ زیادہ سا سینڈ کرتا ہے گوگل این ویلڈ ایکٹیویٹیز ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی چیز سینڈ نہیں کرتا بس یہی سینڈ کرتا ہے آگے جل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے یا پھر ویب سائٹ ہے یا ایپ ایپ کا آپ نے بنایا وہ تھا گوگل ایڈسن تو آپ کس طرح اس کو ایکٹیو کر سکتے تو یہ ای میل لازمی آتی ہے تو یہاں پہ ای میل پہ ایک چیز میں نے آپ کو بتانی ہے کہ اگر تو آپ اپنی ویب سائٹ کا ہے تو ویب سائٹ کا لنک آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے یوٹیوب چینل ہے تو یوٹیوب چینل کا لنک آپ نے پاس رکھ لینا ہے یا پھر اگر آپ کی اپلیکشن تھی کوئی ایڈموب کا اکاؤنٹ تھا تو اس کی پبلش آئی ڈی آپ کو یہاں پہ جو ای میلز آتی ہیں ایڈموب کی طرف سے یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ مجھے آئی ہی ہیں تو یہاں سے آپ کو اپنی پبلش آئی ڈی مل جائے گی وہ آپ نے لکھ کر رکھ لینا ہے نوٹ پہ یا پھر ورلڈ پہ تو چلیں اب میں آپ کو ای میل پہ لے کے جالتا ہوں جو مجھے ڈیسیبل کی ای میل آئی ہے یہاں پہ آ چکی ہے اس کو میں نیچے کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینا ہے کس وجہ سے ڈیسیبل ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک فورم کا فورم کا جو آپشن ہے وہ نظر آ رہا ہے فورم یہاں پہ لکھا ہوئے یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ جیسے ہی میں کلک کروں گا میرے پاس یہ انویلڈ ٹریفک اپیل کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کو سارا کچھ بتا رہا ہے اب یہاں پہ اس کو فل کس طرح کرنا ہے سب سے انپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ فلنگ کس طرح کرنی ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے پلیز انٹر یو ار نیم یہاں پہ دیکھیں میں کیونکہ اپنی جو میرا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہوا ہے اس ای میل سے لوگن ہوں جی میل کے ساتھ تو خود بخود اس نے ڈال دی ہے اگر یہ آپ کا نہ آئے تو آپ نے خود لکھ لینا ہے وہی ای میل لکھنا ہے جو آپ کا ڈیسیبل ہوا ہے اکاؤنٹ ایڈیسن کا ڈیسیبل ہوا ہے تو یہاں پہ میں نے لکھ دی ہے یہاں پہ جو نام ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اکاؤنٹ کا میرا جو نام تھا وہ اس نیم پہ تھا میں وہ نام لکھ دیتا ہوں تو میں نے نام لکھ دیا اس کے بعد ایڈریس آ گیا اس کے بعد یہاں پہ یہ چیز دیکھیں وہ کہہ رہا ہے ایک ایزیمپل آپ نے اپ آئی ڈی وہ لکھنی ہے وہ لکھنی ہے اگر آپ کی ویب سائٹ ہوئی ہے تو ویب سائٹ کا اگر آپ کی اپلیکیشن کے تھرو بند ہوا ہے تو آپ نے جو ایڈ نوب کی پبلش آئی ڈی ہوتی ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے تو وہ میرے پاس ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میری اس کو میں پاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہ دھیان سے آپ نے لکھنی ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اب یہاں پہ انہوں لکھا ہے تو یہاں پہ تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کبھی مطلب کہ پرچیزنگ کی ہے لوگوں کو خریدا ہے کہ آپ کے لئے کام کریں تو یہاں پہ آپ نے نو کرنا ہے اگر تو آپ یس کر دیں گے تو کبھی بھی آپ کی آئی ڈی جو ہے ایک آکاؤنٹ جو ڈیسیبل ہوگا ہے کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ نے نو کرنا ہے اس کے بعد آجاتا ہے یہ کچھ کوئیسٹنز ہیں اب آپ کہیں گے یہ کوئیسٹنز اس کے جواب اگر آپ نہیں دے سکتے تو اس کا بھی حل میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ کتنے بوکس ہیں یہ دیکھ لیں ایک دو تین چار پانچ بوکسیز ہیں جن کے ہم نے آنسر دینے ہیں تو ان کے آنسر میں نے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ سب آنسر کے جو ہیں یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے یہ جو ہے ورلڈ پریس کی فائل یہ میں میڈیا فائل میں جو ہے ساتھ اٹیچ کر دوں گا یوزر گوٹویور سائٹ موبائل اینڈ یوٹیوب چینل ہاو دو یو پرموڈ یوار کانٹینٹ تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہی کوئیسٹن ہوں نے پوچھا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ سیم کوئیسٹن ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو میں فائل دوں گا جسٹ آپ نے یہاں پہ اس کو کوپی کرنا ہے یہاں سے یہاں تک کوپی پیسٹ بسٹ آپ نے کرنا ہے اس کو میں نے کوپی کر دیا اب یہاں پہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں دوسرا کوئیسٹن ہے تو یہاں آنسر سے نہیں یہاں سے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ نے اس میں چینجنگ نہیں کرنی بلکل اسی طرح آپ نے کوپی پیسٹ والا کرنا ہے کوئی اس میں آپ سے انگلش مارنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ تیسرے کوئیسٹن کا جواب یہاں سے آپ نے کوپی کرنا ہے تیسرے کوئیسٹن جو ہے اس کا جواب یہاں سے کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے تین کوئیسٹن ہو گئے ہمارے اوپر چیک کرتے رہیں کہ یہ کوئیسٹن ادھر بھی ہے تو یہاں پہ دیکھیں چوتھا کوئیسٹن ہے تو یہی ہے سیم ہے تو یہاں پہ اس کو یہاں سے کوپی کیا اس طرح اور وہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے زیادہ دماغ یوز نہیں کرنا کوئی چیز اس میں چینجنگ نہیں کرنی اس کے بعد پانچپاں جو ہے لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ پانچپاں جو کوئیسٹن ہے یہ آپ نے کوپی کر لینا ہے اسی طرح کوئی اس میں چینجنگ نہیں کرنی اور وہاں جا کے پیسٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پانچوں کوئیسٹن جو پانچوں بوکس تھے جو پانچ کوئیسٹنز انہوں نے پوچھے ہوئے تھے وہ ہم نے ان کے آنسر جو ہے لکھ دی ہیں یہاں بھی بھی آپ کو سمجھا گی ہوگی یہاں بھی آپ نے ایڈ موب کی آئیڈی لکھنی ہے اگر ویب سائٹ ہے تو ویب سائٹ کا یو آرل لکھنا ہے اگر یوٹیوب کا چینل اس سے ایڈ سن ہوا ہے تو یوٹیوب چینل کا یو آرل لکھنا ہے تو یہاں بھی سیم کوپی پیسٹ کرنا ہے باقی کوئیسٹن جو میں نے آپ کو فائل دوں گا میڈیا فائر میں وہ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ورلڈ ایکسل کی یہ ہمارا ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ نے کہنا ہے تو یہاں پہ اس کو ہم اگری کر دیتے ہیں مطلب کہ ٹک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ کو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ ای میل آپ نے وہی دینا ہے نام وہی دینا ہے جو گوگل ایڈسن کے اندر ہے بس یہ آپ کا کام ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے سامیٹ جیسی آپ کو سامیٹ کریں گے تو یہاں پہ میں اس کو سامیٹ کر دیتا ہوں وہ کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے اپنا ان بوکس چیک کریں آپ کو ایک ای میل سینڈ کی گئی ہے وہ ای میل چیک کر لیں اور ان کیس اپیل جس ریویوڈ بیڈن 42 بزنس آور 72 گھنٹوں کے اندر اندر جو آپ نے اپیل کی ہے اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا تو دوستو 72 گھنٹوں کے اندر اندر یا ایک ہفتے کے اندر اندر وہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو ہو سکتا ہے اپنا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے لیکن پرائی لازمی کریں پھر اگر یہ 50-50 چانس ہوتا ہے کبھی وہ اوپن کر دیتے ہیں اگر آپ نے زیادہ وائلیشن نہ کی ہو انویلڈ ایکٹیوٹیز نہ کی ہو تب تو اوپن ہونے کی چانس زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے زیادہ دو نمبری کی ہو انویلڈ ایکٹیوٹیز کی ہو تو تب بھی آپ کے اکاؤنٹ کا ڈسیبل ہونا بنتا ہے تو سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس کی کچھ ترمز ان کنڈیشنز ہیں گوگل کی اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی آپ نے ریڈ کر دینا ہے اب میں اپنی ای میل چیک کرتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی مجھے ای میل آئی ہے کہ نہیں تو اپنا ای میل میں نے چیک کیا تو ایڈسن کی طرف سے مجھے اپیل شو ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری سمیشن ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی دیکھنے کو وہ آپ نے دیکھ لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز اندھ کی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کس طرح یوز کیا جاتا ہے یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں تو یہی ایک ویڈیو تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز یار چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن بیل پہ کلک کریں نیکسٹ بھی آپ کے لیے سیکو ٹیک اور راشد انساری چینل پہ بہت اچھی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ پاکستان میں بہت کم لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا بہت کم یوٹیوبرز نہیں تو خوفی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شیئر زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ ایپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹ ڈیسیبل ہوئے ہیں تو ان کا بلا ہو جائے گا تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ اپنے ہوسٹ اور دوست راشد انساری کو اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ